بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شاہ جیلان شاہ بغداد رحمت اللہ علیہ کون تھے اور کیا تھے قسط نمبر اٹھارہ حضرت مہدیس دہلوی علامہ شیخ عبدالحق الرحیم اللہ کی حضرت شاہ جیلان کے حوالے سے گلہہ عقیدت مجددی الف ثانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہنڈی فاروقی رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت 972 ہجری میں اور وفات 1035 ہجری میں ہوئی تھی انہی کے ہم زمانہ اور ہم اثر حضرت شیخ علامہ عبدالحق صاحب مہدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں جن کی ولادت 958 ہجری اور جن کی وفات 1052 ہجری میں ہوئی تھی انہوں نے شیخ عبدالحق مہدیس دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اخبار الاخیار فی اسرار الابرار جو فارسی زبار میں لکھی ہے اس کتاب میں حضرت شاہ جیلان کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے قطب الاقتاب، فرد الاحباب، الغوث العالم، شیخ الشیوخ في العالم، غوث السکلین، امام الطائفتين، شیخ الطالبین، حضرت پیر، شیخ الاسلام، مہی الدین، ابو محمد، عبدالقادر، الحسنی، الحسینی، الجیلانی، رضی اللہ عنہ سفر نمبر پندران آنکی بیش قطب ربانی بود، بیگو ماں محبوب سبحانی بود، شاہ 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 شیخ عبدالقادر است، دل نشین و دل ربا و دل بر است، سال مولو دش زی اوج کبریہ، گفت حاطف زیب تاج اولیہ، اقل سال نکل آوالا حشم، صحب فردو زد آلاق رکم، غوث آزم، قطب آلم، محید دین، شیخ حق، محبوب رب العالمین، پیران پیر، میران میر، دستگیر، شیخ اکبر، پیر حر، برناو پیر، قررت چشم جناب مصطفی، نور دین، لخت جگر خیر نساء حضرت شاہ جیلان الرحیم اللہ کی ولادت ایک کرامت، آپ کی ولادت چار سو ستر ہجری میں ہوئی، ابجدی حساب سے جس کا مجموعہ لفظ عشق ہے ولادت با سعادت کی دوسری تاریخ چار سو اکتھر ہجری ہے، اس اعتبار سے ابجدی حساب سے لفظ عشق نکلتا ہے، سبحان اللہ جب آپ کی والد ماجدہ کی عمر مبارک ساٹھ سال کی تھی تو آپ کی ولادت ہوئی تھی اس طرح یہ بھی ایک کرامت تھی کیونکہ اس عمر میں بچے کی پیدائش عموما نہیں ہوتی ہے جب آپ پانچ سال کے ننے منے بچے تھے تو حضرت والد ماجد اللہ کے یہاں چلے گئے اس طرح اس دری یتیم اور اس دری عدن کی تعلیم و تربیت حضرت والد ماجدہ نے سوت کات کر فرمائی تھی وراست میں مجموعی طور پر نقد اور جنس منقولہ غیر منقولہ کوئی اسی دینار کے رقم کے برابر تھی جو آج کل کئی ہزار کے رقم بنتی ہے اس طرح بکمالی اختصار حضرت شاہی جیلان شاہی بغداد سے متعلق اہکر نے یہ اٹھارہ قسطیں اب انیسویں قسطوں پر مکمل کر ہی رہا ہوں کچھ طالب علمانہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی بفضل رب توفیق ملی ہے پھر ملتے ہیں آخری اور انیسویں قسط میں آپ سے اسی عنوان کے تحت تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ